جو سترہ شاہ تھے کشمیر میں بارہ مولا میں ان کا جنم ہوا تھا جو پیدا ہوئے نا وہ تو ان کے دانت اگے ہوئے تھے جنمتے بچے کے دانت ہوتے ہیں ہاں نہیں ہوتے جس بچے کے جنمتے جنم کے دانتوں اس کو مارا سمجھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ ابھاگا ہے یہ کتھرا ہے یہ بھیڑا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اب تو نہیں پہلے جمعنے میں ایسا کرتے تھے کوئی لوگ اب بھی کرتے ہوں گے تو جو یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کے جمع دانت پیدا ہوئے ساتھ میں تو اس کو اٹھا کر بار پھینک دیا یہ بچہ جو ہے یہ ابھاگا ہے یہ اشب ہے برا ہے تو وہ بچہ جہاں گیرا وہاں پرماتمہ جو ہے وہ جس کو بچانا چاہتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا ہے جس کا صاحب ڈڈڈا ہوئے مارنا ساکھے کوئی تو اس کو پرماتمہ نے بچانا تھا کیا ہوا کہ وہاں پہ جہاں اس کو گیرا ایک کتی نے بچے دیئے ہوئے تھے تو وہ کتی نے اس کو اٹھا کر اپنے بچوں کے پاس رکھ لیا چھوٹا سا بچہ تھا نا تو وہ دوسرے کو کسی کو نیڑے نہیں آنے دیتی تو گروہ ہر کو بند صاحب چھے میں پادشاہ جی وہاں سے کشمیر میں مائی پاگ پر ایک کے پاس جا رہے تھے اس کا چولہ جو لینے اس کی بیٹا شوی کار کرنے کے لیے تو وہاں سے جب گجرے گروہ جی تو بچہ رو رہا تھا تو گروہ جی بولے بھائی بیدی چاند مانس کے بچے کی آواز آتی ہے مانس کا بچہ میں نے آدمی کا بچہ کتی کے بچوں میں آدمی کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اٹھا کر لاؤ مگر جب کتی سوئی ہوتی ہے نا تو وہ بچوں کے پاس کسی کو آنے نہیں آتیتی تو جب بھائی بیدی چاند جی گئے تو بڑی مشکل سے اس بچے کو اس کتی کے پاس سے اٹھا کر گروہ جی کے پاس لے آئے تو گروہ جی نے دیکھا تو دوسرے جو بچے دوسرے سکھ تھے گروہ کے وہ کہنے لگے مہاراج یہ بچہ تو کتھرا ہے کتھرا میں نے کوجہ ہے بھیڑا ہے اشب ہے اس کے دانت ہوئے ہوئے ہیں گروہ جی اس کو ماں باپ نے اسی لیے بارگ پھینکا ہے بارگ گرہ ہے کہ یہ اشب ہے تو گروہ جی بولے نہیں بھائی یہ کتھرا نہیں ہے یہ تو ستھرا ہے تب سے اس کا نام پڑ گیا بھائی ستھرا گروہ جی اس کو نال لے گئے پالا اس کو گربانی سکھائی اس کو قطع کیتن گروہ گروہ کارمے سمرن کرنے کی بیدی بتائی وہ سمرن کرتا کرتا اور گربانی پڑتا پڑتا بہت اچھی برم گیان کی پدوی میں پہنچ گیا اور گروہ جی کے پاس رہتا سیوہ کرتا تو گروہ جی گروہ ہرگبین صاحب جی جہاں بھی جاتے وہاں وہ ساتھ جاتا تھا ٹھیک ہے جب وہ پانچ سال کا ہوا نا ان کے ماں باپ کو پتہ لگ گیا کہ ہمارا بچہ بچ گیا ہے ہم نے جو بچہ گیرا تھا وہ تو گروہ کے پاس ہے تو وہ اس بچے کو لینے کے لئے گروہ جی کے پاس آئے کہتے جی یہ بچہ ہمارا تھا ہم نے اس کو پیدا ہوئے کو گیر دیا اور یہ بچہ ہمارے کو واپس کر دو گروہ جی کہتے یہ بچہ اب ہمارا ہو چکا ہے تم لے جانا لے جاؤ مگر تمہارے پاس نہیں رہے گا یہ جو تمہارے دوسرے بچے ہیں ان کو بھی ہمارے پاس لے آئے گا تو وہ اس کو گھر تو لے گئے جبردستی مگر اس کی بغتی سمرن کی برتی تھی اس کے جو تین چھوٹے بھائی تھے نا وہ گھر میں پہلے ہی گھر میں رہتے تھے ان کو بھی بغتی سمرن میں لگا دیا آپ بھی تو بغتی کرتا تھا ان کو بھی جبچی صاحب بانی پڑھانی شروع کر دی وہ بھی بچے بھگت بن گئے سارے تو وہ چاروں ہی گروہ کے سکھ بن گئے اور مگر ماں باپ نے اس کا نام کیا رکھا بتا گروہ جی تو نام رکھا اس کا ستھرا ماں باپ نے پھر اس کا نام رکھ دیا چندرہ مل یہ چندرہ ہے ان کے دماغ میں پھر وہی بات کہ ہمارے دوسرے بچے بھی بگاڑ دیئے اس نے جو بھگتی کرتا ہے سمن کرتا ہے وہ صدرتا ہے نا مگر ان کے ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں یہ بگڑ گیا ہے گروہ بانی میں لکھا ہے پہلات آپ بگڑیا سب چاٹڑے بگڑے پہلات بھگت بگتی کرتا تھا مگر اس کے ماں باپ کہتے تھے یہ آپ بھی بگڑا ہوا ہے اور دوسرے کو بھی بگڑتا ہے سکول کے بچے کو بھی بگڑتا ہے تو چندرہ مل انہوں نے ان اس کا نام رکھ دیا وہ کہتا تم میرے کوئی چندرہ مل کہو گے تو میں تمہارے پاس کیسے رہوں گا واپس گروہ جی کے پاس آ گیا سترا جی کے چار بھائی تھے جن میں سے چھوٹا جادرہ تھا دو اور تھے ان کا نام ہمارے کو اب یاد نہیں ہے وہ بھی گروہ کے سکھ بنے تھے چار تھے تو چاروں میں سے چارے ہی جو تھے نا وہ تھوڑا مجاک یا قسم کے تھے میں جادرہائے کی ایک ساکھی سناتا ہوں آپ کو جادرہائے سب سے چھوٹا تھا اور اس کی عمر کیول بتی تیتی سال ہوئی بتی تیتی سال کے عمر میں وہ سریر چھوڑ گئے جادرہائے جی گروہ کے سکھ تھے اداسی سنت جیسے رہتے ہیں سریر پہ سادو بیس نباس میں وہ چلتے چلتے بلک بخارہ ایران میں ایک شہر ہے ایران ملک میں ادھر چلے گئے وہاں جا کے گربانی کا پرچار کرنے لگ پڑے تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ دیا پکڑ دیا تو وہ بولے بھی تم ہندو اوکر ادھر ہمارے دھرم میں دخل دیتے ہو پرچار کرتے ہو گربانی پڑھاتے ہو مسلمانوں کو تمہارے کو سجائے موت دی جائے گی تم مسلمان بنو جہاں تمہارے کو مار دیا جائے گا وہ مجاکیا کے اسم کے تھے وہ کہتے ارے مارتے کیوں ہو مجھے مسلمان بنا لو وہ کہتے تم مسلمان بننے کو خوش ہو گیا ہاں مسلمان تو بنو گا مگر پہلے میری بھی ایک شرط ہے کیا شرط ہے کہ میری شادی کرو میری شادی کروں گے پھر مسلمان بنوں گا وہ کہتے ٹھیک ہے انہوں نے نا ایک طلاق صدہ لڑکی تھی جہاں اس کا گھر والا مر گیا تھا اس کو اس کے گھر میں بٹھا دیا کہ ہماری پتنی بن گئی اور تم مسلمان کہاں کل کو بنو گا مسلمان آتا وہ اس کو لے کر گھر میں آ گیا وہ کمرہ دے دیا وہاں پہ یہاں پہ رہ گا یہ گھر والی ہے یہ گھر والا ہے اس کو بولا اس کے جو لڑک گھر والی تھی نا بیگم اس کی ایک بچی تھی چھوٹی سی لڑکی تو وہ لڑکی کو کہتا ہے بیگم صاحب یہ لڑکی میرے کو دے دو وہ کہتے ہیں جی کیا کرو گے کہ اس لڑکی کو جا کے بجار میں بیچ دوں گا یہ سال کی ہے اس کو بیچ دوں گا اور چتنے پیسے آئیں گے آرام سے سال کا خرچہ چلے گا گھر کا کتنے کو ہمارا ایک بچہ اور ہو جائے گا پھر اس کو بیچ دیں گے اور پھر سال کا خرچہ پھر چلے گا کتنے کو بچہ ایک اور ہو جائے گا تو پھر پھر ہم سال کا خرچہ چلائیں گے پہلے بھی میری شادی ہوئی تھی تو میں بچے بیچ کر ہی گجارہ کرتا تھا اب بھی میں بچے بیچ کر گجارہ کروں گا وہ گھرگاڑی کہتی کہتی میں تو تیرے پاس رہنے نہیں کہتا ہے مہکڑا تیرے کو رہنے میں بھی دا جانا تُو کہا طلاق وہ کہتی طلاق 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 کہتا ہے چنگا جی او لپدے پھر نبی کتھے گیا او دا او دا فکر سی او گڑا وہ موم آیا جو فسنوارا سی اتھوں آ گیا اتھے آگے جبچی صاحب دا پاٹھ کیتا کڑا پرشادی دیکھ تیار کیتی اور کڑا پرشادی دیکھ تیار کر کے جبچی صاحب کا پاٹھ کیا وہ اپنا سریر چھوڑ کر برم میں گروہ میں لین ہو گئے جادو رائے جی اور جو بڑے تھے بابا سلتھرا جی وہ گروہ گوبین سنگھ جی تک پانچ گروہوں کے پاس رہے ہیں صبح آپ کو دو ساکھی ان کی سنائی تھی نا ایک اور ساکھی بھی ان کی سنوالی ہے وہ گروہ جی کو کہتے ہیں سلتھرا جی گروہ جی میں سادو آدمی ہوں فقیر ہوں اور میرے کو کھرچہ برچہ تو آپ دیتے نہیں خرچے اس کے بنا لنگر پانی کام نہیں چلتا میرے کو کچھ پیسے دو گروہ جی بولے کہتے ہیں بھئی خجانچی کا نام تھا پائی بیلو پائی بیلو جی اس کو پانچ روپے یہ روج کے دے دیا کرو یہ سادو آدمی ہے اس کے پانچ سات چیلے بھی پانچ سات نال رہنے دے تھے یہ لنگر پرشادہ شاکلہ کرے گا شکادہ کرے گا پانچ روپے یہ روج دا خرچہ لگ گیا پائی سو تھرہ پانچ روپے یہ لے کے انہ سادو آدمی سنتانو روج چکاہ جا کرے ہفتے کے پچھوں پائی بیلو دے کوڑا جا کے کہن دا ہے پائی بیلو جی میں روج روج آندہ تانگ ہونہا توسی روج روج میں نو پیسے دندے تانگ ہوندے ہو سمجھا رہی ہے نا پنجا پی کہتے ہیں بھر میں روج روج آندہ پانچ روپے یہ لے نا توسی روج پانچ روپے یہ دندے ہو توانوں بھی تنگی روج ہوندی ہے میں نو بھی ہوندی ہے توسی سال دے کٹھے ہی میں نو دے دیو پھوکے دے بھئی ٹھیک ہے بھئی سال پہ کٹھے ہی دے دنے ہو انہیں سال دے ایک سال دے تین سو پینٹھ دنوں دے وہ دے پانچ روپے دے سابنال جنہیں پیسے بنے پندرہ سوڑہ سو پر بنے گے وہ بن گے پیسے اتنے وہ بنا کے وہ پکا کر کے دے دی اس کو گھن کے یہ لوجیک سال کے پیسے تمہارے تمہارے کو مل گئے سترہ جی آئے وہ پندرہ سولہ سو رپیہ دو ہجار رپیہ تھا کم سے کم اس جمعنے میں وہ آج کے دو کروڑ جیسا تھا کیوں وہ آج جو رپیہ کی ویلیو ہے اس میں رپیہ بہت ویلیو تھا رکھتا تھا سونہ بیس رپے توڑا تھا اس میں آج اکی ہجار کا توڑا سونہ ہے نا وہ بیس رپے کا ایک توڑا مل جاتا تھا اس جمعنے اس سے بھی سستا تھا تو دو ہجار رپیہ کا حساب لگاؤ تو کہاں جو بات جاتی ہے وہ اتنے پیسے کا اس نے لنگر لگا دیا ایک سال کا لنگر ایک دن میں ہی ختم ساری دنیا کو چکا کر اگلے دن پھر چلے گئے کھجانچی کے پاس جا کے پھر جکارہ کہ جاتا ہاں جی ہو جاں آگئی ہیں دیو حساب لگر میرا وہ کہہ دے پاہی کل تا تنو ایک سال دا دیتا ہنو تا سال پچھو آمی کہہ دا جی وہ ایس سال دا سی گا جیڑا اس تو اگلا سال آنا وہ تا آج دے دیو وہ کہہ دے بھی اگلا سال پہ میں جدو آئے گا او دو ہی ملے گا اس تو اگلا سال پھر تو کال نو پھر آ جائیں گا کہہ دا نا وہ تا جی توانو دینا ہی بھئے گا اگلے سال دا گروہ جی نے جو میں بچن کیتا ہے میں تھا روج لینے گئے دا وہ کھجانچی بھی اڑیر سی گاں گئے دا بھی یہ اتنا دا ہو نہیں سکتا بھی انو سال دے پیسے کری دیتے ہیں انو سال پچھو ہی ملے گئے وہ پاہی سو تھرے نے کی کی تا جی ایک ساڑھے پجاب جنو پھوڑی کہہ دن دے صاف کہہ دن دے جنو کوئی بندہ چڑھائی کر جاوے مر جاوے وہ دی مکان دے تو تے وہ بچھا کے بیٹھ جان دے وہ پھوڑی بچھا آراتوں لے آیا تے گروہ کر دے بار گروہ آر رہا ہے صاحب تے دروازے دے کہ بٹھا کے بیٹھ گیا جیڑا بھی آکے بھی ایک ہی گھل کہیں دا جی کہ دے مر کے گروہ صاحب کہہ دا میں نو بچن کر کے بھی روز خرچہ ملے گا روز خرچہ دے تو جواب دیتا میں تا مکان دے بیٹھا اوہ سکھانو بڑا گصہ لگیا بیس آٹھے گروہ نو کوئی بھی کبھی دکھتا لگتا یہ نا گروہ صاحب نو اتنا کوئی بولے بیس گروہ صاحب چلانا کر گے انہاں نے پھڑ کے کٹے آچنگا مار تکے تکے مار کے بھر کٹتا کہنے بھی اے جڑا ستھرا ہے نا اے نو آج تو بات گروہ کا حال جنہی بڑھن دے نا گروہ صاحب نو بھی پورا سکھایا اپنے والوں دیکھو گروہ جی تو آنو گئندہ سی گروہ جی چڑھائی گر گئے اسی تکے مار کے کٹ دیتا ہون نہیں آوے گا گروہ صاحب جانی جان سی کہ انتر جامی انتروں انتر مشکر آئے پر سکھانو کچھ نہیں کیا تے انہا جڑے مخی مخی سیکسی نا انہا نسلاب بنا لی بھی ستھرے نو نہیں اندر بڑھن دے نا گردواریج نہیں ہون دے نا ستھرا دو تین مہینے چار مہینے بار امر سرول کم کم کے گیڑے درشن کردہ رہا پجل بندگی کردہ سی ہر بیڑے نام جپدہ سی چار چھے مہینے بار پھر آ گیا آ کے انہا جڑے پیرے دار سی نا انہا پہرے دارا نو دیوڈیتے کھٹے سکے انہا نو کہنے لگا پی ہون تا چھے مینے ہو گئے گال پرانی ہو گئی تے ناڑے گرو تے پیو پتر دا کڑا رسطہ ٹوٹتا ہے باں باپنا بچے لڑکے چلے جاندے ہیں پوکھ لگ دیا آ جاندے ہیں تے میرا گرو ہے میں جو مرجیہ کھاں تے اسی ان کی لگتے ہو میں نو جان دے ہو اندر مار آئے دے کو کہن دے نا تے نو حکم نہیں آئے اندر جاندے ہیں یہ بھی بڑا کھیڑے پینڈاڑا بندہ سی کہن دے کیوں حکم نہیں ہے ہون پہرے دارا نو اور کوئی گالا نہ سوچی وہ کہن دے بھی تے نو تا حکم نہیں بھی توں جدو بھی متھا ٹیک دا کھالی ہاتھ تھی متھا ٹیک دا گرو صاحب کہن دے اے بھی توں گدھی کوئی پیٹا نہیں لیایا تے بینا پیٹا دے تے نو مار آئے کہن دے بھی تے نو اندر نہیں بڑھن دے نا متھا نہیں ٹیک دے نا بہانہ جو ڈی آڑا نے بنا لیا کوئی گال بنانی ہون دیا نا جبیں چوٹا چوٹا بہانہ بنانا سی کہن دے بھی کھالی ہاتھ متھا ٹیک دا اس کار کے تے نو گرو صاحب دا حکم ہے بھی باہر ہی رہنے دیو اندر نہ بڑھن دے پیرے دارے سوچ دے سی بھی یہ جو جدے پیسہ ہوندہ نہیں انہیں متھا ٹیکنا نہیں پیسہ ہونے نہیں انہیں اندر ہونہ نہیں کہن دا کوئی نہیں کوئی نہیں پیٹا بھی آجے گی چلا گیا بار باہر جا کے نا جنگل جا کے کھیتا جو مٹی جو مٹی لے کے تھہلے جو پار کے اتھو چنگی طرح بان لی تے ایک ٹھیک ریاں جڑے پرانے ٹھٹے مٹی دے پانڈے ہندے یا کڑے او انہ دے مٹی دے ٹھیک ریاں او پانڈے آدیاں او دوسرے تھہلے جو پار کے او بھی اتھو بن لیاں دو تھہلے موٹے تھے ترے آ رہا پیرے دارانو کہن دا ہاں بھی آجے دا پیٹا لے کے آیاں تے آجے دا لنگن دے ہو او انہ کڑھنے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا او کہن دے بھی تے نوں اندر لنگن دا ہوگا بھی نہیں کہن دا لنگ جاناں دے ہو آجے پیٹا لے کے آیاں جو انعام ملے گا جو گروہ صاحب انعام دے گے بکشش کرنے گے ادھی تو اڈھی ادھی تو انو مل جائے گی انہاں جاکہ بھی چلو انو گروہ صاحب کو سوپ جا دین گئی نا کچھ بچوں سانو بھی مل جائے گا آج دن دا جان دے ہو انہاں نے لنگن دیتا ایک اے دیوڈی آم اگ ایک دیوڈی خاص ہون دی ہے جتھے خاص گروہ صاحب مارے بیٹھے اتھے پیر پیرے دار پر چھا لے کے کھڑا ایک وہاں بھی تینوں دا حکم نہیں اندر جان دا وہ کہیں دا حکم نہیں ہے میں آج پیٹھا لے گیا ہے پیٹھا دینی گروہ صاحب نوں انہاں دی پیٹھا ہے جو گروہ صاحب نے بکشش کرنی ہے ادھی دا میں باہر بڑے نوں دینی ہے ادھی میں تینوں دے دیں گا خاص گروہ دیوڈی بڑے نوں میں تا رکھنے کوئی نہیں فکر آدمی ہے جو ملے گا اد و اد کر لیا جائے وہ کہیں دے چالو لنگ جانگا دو مانو لالچہ آگیا سمجھو اندر لنگا آدھتا اندر جا کے پاہی ستھرا گروہ صاحب دا اس طرح دیوان سا جیسی سنگت بیٹھی سی وہ جتھے گوڑک پیٹھن دیا ہے جتھے لوگ متھا ٹیک دیا ہے اتھو تھوڑی جی پہلے ہی وہ دووے تھیلیاں راکھ دیتی ہیں گروہ صاحب دے سامنے تے اونہ دی پرکرمہ کرنے لگ پیا تھیلیاں دی تھیلیاں دی پرکرمہ کر کے تھیلیاں نوں متھا ٹیکیا تھیلیاں نوں متھا ٹیکیا تے سنگت بچے وہ ستھرے دے نار تھوڑی لاگ ڈاٹ رکھ دے سی وہ کہیں دے دیکھو جی چندرہ مال چندرییں گلن کر دا تو آٹھ نوں متھا ٹیکن دی بجائے انہ بوریاں نوں تھیلیاں نوں متھا ٹیک دا مارے کہیں دے کہ وہ ستھرے آسان نوں متھا ٹیکن دی بجائے انہ نوں کیوں ٹیکنا کہیں دے گروہ جی صبر کرو تو آنوں بھی ٹیک آنگا پہلا آئینا دا تانبادکار لما آئینا دی کرپا ناردنا یہ تو آٹھ درشن ہوئے ہیں بجائے تھہلیاں مہاراج یہ تھہلیاں اتنا ہوں دیاں میں نوں اتھے تو آٹھے کول ڈی سی کسے نے آنڈ دینا تو اسی اپنی پیٹا لہو تو میں تو آنوں بھی ٹیک دامت تھا وہ پیٹا کہ کہ گروہ جی نے دا ہاتھ لائے تانگروہ رائے صاحب ہاتھ لائے دیکھ دے دیکھ بچر پتہ کی کہا رہے دے وہ اجھے دی مٹی سی نا انہوں کہنے دے ستھ رہے شکر لائے کے آیا ایدھر کہ اے روپئی ہے وہ اجھے ٹھیک رہی ہیں کہنے دا اکمہاراج جی تو آٹھی نظر ہو جاوے تا اے دہ ہی سمجھ لو جی تو آٹھی کرپا ہو جاوے تا اے دہ ہی ہے مہاراج کہنے دے کھول لو پھر جی تو کھول لیا ساس آنگا جی ٹھیکریاں دے روپئیے تے مٹی دی شکر بڑھ گئی ستھ رہے ستھ رہے ستھ رہا مہاراج کہنے دے ستھ رہا اے دا کی کریں گا انہیں اندی روپئیاں دا کہنے دے مہاراج مالک تسی ہوں جو تسی حکم کرو گے اوہ کرنگا مہاراج کہنے دے بھی توں لنگر ہی چلا دا ہنے اگے بھی یہ دا بھی لنگر لا دے کہنے دے جی ساتھ بچن کہنے دے مہاراج سچے پاسشاہ جی دا حکم لیا گیا اور روپئیے بڑے انہیں بوری پر اسی ٹھیکریاں دے روپئیے بڑھ گئے کئی ہجار روپئیاں نکڑایا بڑا سمان آگیا بہت آٹے دیاں بوریاں کہ اوہ کھانڈ شکر سب کچھ آگیا لنگر تیار کروایا بڑی بدیا کھیر کڑا بدیا بدیا پکوان بنائے سنگتنوں ستیا سارے انہوں اے دا پنگتان لگ گئی ہیں بیچ گرو ہار رائے صاحب جی ساتھ میں پاتشاہ بھی بیٹھے نے جہتو لنگر تیار ہو گیا تے ستھرا تھاڑی دے بیچ لنگر پروس کے کھیر کڑا دار سبجی پوڑیاں پرشاہ دے پا کے سنگتنے بیچ آیا کہنے دا گرو سچے پاتشاہ جی بھی اے دسو لنگر صاحب تو پہلا کنوں پیٹا کنوں شکانہ ہے اے کرپا کر کے حکم کرو پہلا لنگر کنوں ہوئے پاما گرو پاتشاہ کہنے دے ستھرا جیڑا تینوں سارے ہیں تو پیارا لگتا ہے نا جیڑا تینوں تیرا سب تو زیادہ پیار ہے پہلا انہوں چھکا دے کہنے دا ساتھ بچن گرو جی جیڑے آپ جی میں آپ دا حکم کھڑا کھڑا آپ ہی کھان لگ پیا وہ جیڑے میرے تو وارڈے بر گئے اتھے بیٹھے سی گئے اوہ حیران بھی گرو صاحب بیٹھے ہے گرو صاحب اگر تھاڑی نہیں رکھی تے کہنے دے دیکھو مہاراج تو آنو بھی نہیں لنگر پچھکا آیا پہلا سنگت بھی بیٹھی ہے سب تو پہلا آپ مہارے کہنے دے ستھرا کی گا کہنے دے جی تو آٹا حکم مان رہے ہیں مہارے کہنے دے ساٹا حکم کے میں مہارے جانی جان سی گئے چوج کارنے سے اس گیان دے انہ ساریاں گرنا جا گیان ہیں سمجھنے آنگا لنہ کہنے دے مہارے جی تو آٹا حکم سی بھی جیڑا سب تو پیارا پہلا انہوں شکاو مہارے جی سب تو پیارا تھا اپنا پیٹ ہوندہ اس تو بعد کے دنیا دے کوئی پیاری اتھو پا میں جو مرجی کہی جاوے بندہ چوٹ بولی جاوے میرا پتر ہے میرا میری تیہ ہے میرا پاہی ہے میری ماں ہے تے پر جدو روٹی پکی ان دی ہے پوکھ لکی ان دی ہے وہ نے دے لے ہی کرتا ہے بھی فٹا فٹ میں کھاو تے مہارے جی تو آٹا ہو کہ مجھے بھی جیڑا سب تو پیارا ہے سب تو پیارا تھا پہ ایٹ ہی ہے گروہ جی میں اس کر کے پہلاں گفے آبیل آلے تو آنوں بھی شکا دینا ہونا لنگر پرشادہ برت گیا بڑی سنگت نے پرشادہ شکیا سب نے شکیا گروہ صاحب کہیں دے سوٹھ رہا تو یہ ہو جی گلہ کر کے سانوں خوش بڑا کرنا کیونکہ وہ مہارے ہستے رہنے دے سی اوہ حساندہ رہنے دا سی کا مہارے کہیں دے تو سانوں حساندہ ہے خوش کرنا ہے ہسی پرساندہ رہنے دے تو آج لنگر لائے رہا اے بھی بڑی 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 ہے تے ہون داس بھی تے رہے تے سی خوش ہوئے ہیں تے نوہ انعام دےنا ہے دا سی کی بخشش کریے کہنے دا جی اپنی سکھی اے بخشو اور کوئی سنسار دی بس تو چاہی دی نی مہارا جی ساتھ گروہ آرائے صاحب کہنے دے پائی سکھی سیوا سمرن تے نو گروہ آرگو بین صاحب دے سمیں تو میڑے آئے اسی بھی کوچھ دینا چاہو دے کہنے بس اوہی دے ہو جی تیجی بار مہارا ہے کہنے دے ستھ رہا دے نو کھیڑے پہ کے کہنے ابھی کوش مانگلا ہے کوش مانگلا ہے وہ بخشش لیلہ ہے جو مرد جی کہنے گا نا وہ تو وہ ہی مل جائے سورگ دا راج منگیں گا وہ بھی مل جائے گا اندر دی پوری منگیں گا وہ بھی مل جائے گی جو منگیں گا تے نو مل جائے گا کہنے دا مہارا ج میں نو اندر پوری برم پوری دی کوئی لوڑی نہیں میں نو دے تو اٹھے چارنا دی سکھی جائی دی مہارا جی کہنے دے تے نو ماری کیا بیٹھے ہیں دے آنگے نہیں کہنے دا گرو جی میرے کوڑو نا جیسے جب آن تو بچن مارے نکڑے سی گئے بھی گرو آرہا ایسا مر گئے ہیں میری گلتی ہے نا مہارا مہارا کہنے دے ہاں چلو ہے ہی ہے دیری گلتی اتنا ویسے اپنے گرو بارے نہیں کہی تھا کہنے دا پھر میں نو نا سو جتیاں مارو گرو جی سو جتیاں میرے تے کرپا بخشش کرو مہارا کہنے دے بھی ہونے نو بادہ کر بیٹھے ہیں مانگ لیا تے انہیں مانگ لیا مہارا کہنے دے لیاو بھئی یہ نو مارو ہونو سو جتیاں او جتی لیا کے نا ایک سنگ بڑا تھڑا فٹ دوڑے آیا کہنے دے ٹھہرو 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 کہنے دے جی مہارا جی میرے پاہی وال نے کچھ بار کھڑے انہیں نڑ میں بادہ کی تاسی بھی جو گروہ صاحب بخشش کرنے کے ادھی ادھی بانڈ دیاں گا تے اے مہارا جی بخشش انہ والے جان دے ہو تے او جڑے پہرے دار سے گئے وہ دا امیدہ لائی بیٹھے سی بھی کوئی کفہ مایادہ ملو گا کوئی ہور پر ہور پنجا پنجا جتیاں دوے پاسے بڑییاں گئی ہیں خوصات نام سرے بھائی تو اس طرح پائی ستھرا جی گروہ صاحب جنہوں خوش کریا کر دے بڑے چوج کریا کر دے ایک باری انہاند پر صاحب دسویں پانچا جی دے سامنے بھی انہیں چوج کیتا چوج کی گیتا کہنے پر حلوائی دی دکان دے جایا کرنے حلوائی دی دکان دے جلیبیاں شاک کے نا روج راتنوں آ جا کرنے اوہ کبھی پیسے کہنے دا جی دے آنگا میں اتھے یہاں دے دے آنگا تیرے پیسے کتا چل لیاں میں کتا حلوائی دیا کھا آج دے گا کر دے گا چھ مینے جلیبیاں کھا دیا چھ مینے دا حلوائی دا موٹا ہو گیا چنگا اوہ لباہی دانگا آ گیا اوہ کہنے دا بھی تو پیسے دینے کے نہیں دینے کہنے دا نہیں دینے اوہ کہنے دا تُو کہنے دا سی دیاں گا تے کھاندہ جلیبیاں دے دو تے پیندہ ہون کہنے دا میرے گرو دی پانی گئن دی ابھی نہیں دینے میں کیوں کتے نو دیاں گرو دی پانی کہنے دا روز جب چی صاحب پڑھ دا سویرے اٹھ کے کہتے لیلہ مکر پاہے میں انہوں دیاں کہنے دا اوہ لباہی تنگ ہو گیا ابھی اتنا بڑا کام خراب ہے اوہ کہا گرو صاحب سچے پادشاہ جیدے کھوڑ گرو گو بینچ سے گی مارا ہے دا ٹائم سے گیا دس میں پادشاہ دا پانچ گروہوں دی سترے سیوہ کیتی ہے چھ میں پادشاہ دے لے گے دس میں پادشاہ دے پانچ پادشاہ دے درشن کیتے ہیں انہوں دے سیوہ کیتے ہیں اوہ لباہی رے جا کے دس میں پادشاہ دے کہا مارا جا تو اٹھا ستھرا روز جلیبیاں کھاندہ دو دو پیندہ میں پیسے منگ دا اے روز ٹارتا رہا آج مارا جا میں دے کھوڑوں پیسے منگے کہندہ بانی گئیں دیت پیسے دینے کوئی نہیں بلاو جا رائے نو مارا جنے بلا لیا کہندے ستھریا پیسے کیوں نہیں دندا کہنے پاہشا جی مینو حکمیں ابھی کہتے لیرہ مکر پاہے میدہ مکر گیاں میں نہیں دنے دس میں پاہشا کہندے ستھریا اگلی پنگتی پڑھ کہندے اگلی پنگتی پڑھ ستھرا سمجھ گیا ابھی یہ تا میرے دیا آئے گی کہندہ مارا جا تو اٹھے سیکٹ کے نینے مارا کہندے ہیں کروڑا ہی نے کہندے ہیں مارا اگلی پنگتی کسے ہور سکھ نو پڑھا دیو اے پنگتی بڑی چنگی لگی ہے اگلی مارا کسے ہور نو پڑھا دیو ساتھ گروہ کہندے ہیں لیاو بھئی خجان نے جو لیاو ہلو آئی دی مارا گروہ صاحب نے اپنے خجان میں جو دینی تھے گروہ صاحب نہیں سکھی وہ تاں بینگم سکھا فکر انہیں کٹی کونوں دینی سی تمہارا کہندے ہیں بھی تانبائی سو تھرہ دو تانبائی ایک بھاری ایک اڑب بندہ آساڈے جنا کئی اڑب بڑے ہوندے ہیں اپنے ساری دنیا چلی ہوندی دنیا ساتھ بڑے اڑب ہوندے ہیں کئی ایک اڑب آگیا بڑا انہیں گیتا پنگت لگی سی لنگر شکن اتھے نہیں بیٹھیا جتھے پرشادے پاکرے سی نا لو اتھے جا کے بہ گیا لو اتھے کوڑ اتھے بہ گئے کہندہ اتھے پرشادہ شکنہ میں پائی ستھ رہا ہے لنگر برتا رہی ایسی کہندہ بھی اوہ سنگج بہ جا پنگج بہ جا کہندہ نا بربانی کے اندھی آسن لوے لوے پندہ آرہے لو اتھے کہندہ میں آسن لاما گا اتھے کھاو آیا ستھرے نے آکیا بھی گال سنو اتھے لنگر پکتا ہے جوٹھی تھا اے سچی تھا ہے اتھے نہیں لنگر کھائی کہندہ نا میں تو بانی دا حکم بننے میں ستھرہ کہندہ ہے ٹھیک ہے ستھرے نے نا چھوٹا جا کے پرشادہ رکھ کے تھوڑی جوتھے داڑ پا کے دیتی کہندہ کھالا ہے اوہ شک کے پرشادہ کہندہ ہور لیا اوہ کہندہ جو کش پایا ایک آبار ستھرہ کہندہ ہون میں دوبارہ نہیں ملتا ہونوں وہ دے ناڑی سار لائے کاما تو اے ستھرہ پائی ستھرہ جی جیڑے برہم گیان نہیں ساتھ دوسان ساتھ سنگے جی گلہ گلہ بیچی بڑی ٹکور کر جاندے سی بندے دوں گیان بھی دے جاندے سی سمجھا بھی جاندے سی جیڑھوں دس میں پاشا نے ہولا محلہ شروع کیتا ستارہ سو ایک دے بیچے تے ساتھ سنگے جی ہولا محلہ مارا جنہیں کھیڑے آنان پر سیب کیڑا ہولا محلہ شروع کیتا یہ دا بھی بڑا پابزی کا دوں گا پہلے ہاں ساڑھے دیش ہولی منائی جاندی سی تے ہولی ویسے تھا خوشی جاتے ہو آرہا ہے ستارہ سو ایک عیسویں ستارہ سو ایک عیسویں ستارہ سو ایک عیسویں اس سے پہلے ہولی مناتے تھے ہولی کیا خوشی کا توہار ہے ہولی میں رنگوں کا توہار ہے مگر سمیں نے گڑڑ کر دی گڑڑ کیا کر دی کہ جو لوگ ناری کا چکڑ کیچڑ اچھالنا مٹی آنکھوں میں ڈال دینی سر میں گندہ تیل ڈال دینی رنگ ڈال دینی خراب کر دینی کپڑے کسی کے تو وہ گروہ جی نے دیکھا کہ یہ ہولی خوشی کا توہار لوگوں نے اس کو نیچ برتیوں والوں نے نیچ کر دیا ہے تو گروہ جی نے اس توہار میں اور رنگ لے آنے کے لیے جو پارت کے لوگ تھے وہ میں سویرے بھی بتایا ہے کہ سات سو سال سے مگر یہاں پہ راج کر رہے تھے وہ ظلم کر رہے تھے ہمارے دیش میں خوشالی نہیں تھی اجاد آدمی جو خوش رہ سکتا ہے وہ گلام کبھی نہیں رہ سکتا تو گروہ گوبین سنگ جی مہاراج دس میں پادشاہ جی نے ان گلام لوگوں کو اجاد کرنے کے لیے خالصہ بنایا تھا تو خالصے کو حکم دیا کہ اس دفعہ ہولی کے سمیں پہ سب لوگ پانچ ہتھیار باندھ کرانا ہے پانچ ہتھیار تلوار ڈھال برچہ بندوق کٹار شہستر نیزہ بالا ایسے شہستر لے کر سب سنگت آئے گی سب سنگتہ ہتھیار لے کر آئی اور گروہ جی نے ستارہ سو ایک ہولیس کے اگلے دن ہولی ہوتی ہے پورنماشی کو اس سے اگلے دن جو ایکم کا ہے اس دن گروہ جی نے ہولا بنایا لوگان دیا ہولیاں تے خالصے دا ہولا ہے لوگان دیا بولیاں تے خالصے دا بولا ہے تو گروہ گوبین سنگ جی نے ہولا کیسے بنایا ہوج تیار کری شہستر کوڑے نگارے نشان جو بادشاہ اور انگجیب نے پبندیاں لگائی ایسی وہ ساری پبندیاں توڑ دی شہستروں سہد گروہ جی جب ہولا کھیڑتے نگارے نشان صاحب وہ بادشاہی شان سے گروہ جی گئے تو وہاں گلال اڑایا گروہ جی نے گلال بہت قیمتی رنگ ہے یہ نہیں ہے جو بجار میں ملتا ہے ہم آنکھوں میں ڈالتے ریتے جیسا لگتا ہے وہ نہیں گلال خوشی کا رنگ ہے گروہ جی نے گلال اڑایا پائی ناندلال جی کبھی ہوئے ہیں دسمے پادشاہ کے جن کا صبح بھی میں نے ذکر کیا تھا ان کی بانی کا کیبتن ہوتا ہے ناصر و منصور گروہ کو بن سنگھ ایز دی منجور گروہ کو بن سنگھ حق حقہ دیش گروہ کو بن سنگھ بادشاہ درویش گروہ کو بن سنگھ پائی ناندلال جی کی رچنہ ہے پائی ناندلال جی گروہ کے دروار میں حاجر ہوئے انہوں نے ایک غزل گائی گلے ہولی ببا کے دہر بو کرد لبے چوں گنچہرہ فرخندہ خو کرد اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا میں آج ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ خوشی کا ہولی کا فل کھڑا ہے بسند کی موسم میں کہہ دے جو بسند کی موسم میں ہولی کا فل کھڑا ہے جہاں یہ بناسپتی پہ جو ترتی پہ ہریالی آئی ہے یہ واسطہ میں گروہ گبن سنگھ کے جو لب ہیں جو ان کے بل ہیں وہ مشکرائے ہیں نا ان پہ خوشی آئی ہے تو ہی سارے سنسار میں خوشی آئی ہے لبے چوں گنچہرہ گروہ گبن سنگھ کا جو مکھ ہے وہ گلاب کے فل کتنا کھڑا ہے تو ایسے بچن میں پاہی ناندلال جی نے یہ بھی لکھا ہے گلال افسانی دست مبارک زمین و آسمان را سرکھرو کر کہ آج گروہ نے اپنے ہاتھوں سے گلال اڑایا پانچ پیاروں کے اوپر تو پانچ پیاروں نے گروہ جی کے اوپر تو وہ ایسا ایسا نند بنا کہ زمین اور آسمان بھی رنگے گئے زمین بھی رنگی گئی آسمان بھی رنگا گیا ایسے ایسے جو پاہی ناندلال جی قویت پڑ رہے تھے گزر پڑ رہے تھے اور ایسے خالصہ بیٹھا تھا ہجاروں سنگ بیٹھے تھے کسی کے پاس بندوق کسی کے پاس تلوار کسی کے پاس نیزہ کسی کے پاس کوئی شہستر سب سنگ تیار پر تیار اور رنگ گلال میں کھیڑ کر آئے تھے ہولا محلہ دسویں پاتشاہ ایسے صبح پاہ رہے تھے جیسے تاروں میں چندرمہ صوبتہ ہے جیسے دیوتوں میں بشنو جی صوبتے ہیں ایسے گروہ گوبن سنگ کل کی ترجی بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ پائی ستھرا جی آگئے ستھرا جی نے کیا کیا موں پہ بھی کارا رنگ آلے دھڑے بھی کارا رنگ سارے شریر پہ کارا رنگ اور آگے جہاں جوڑے آئے اور جہاں خالصہ بیٹھا تھا خالصے کے آڑے دھڑے ایسے ایسے چکر لگانے پر کرما کرنے لگ پڑے جو خالصے میں سنگ بیٹھے تھے وہ کہتے دیکھو گروہ جی یہ ستھرا یہ چندرہ مل ہر تفہ چندری بات کرتا ہے دیکھو آج خوشی کا تہوہار ہے سب خالصہ رنگہ ہوا ہے لال گلال اور اس نے کالا رنگ کیوں کر لیا سوگ کا رنگ ہے کالا گروہ جی نے پوچھا بھئی ہاں بھی ستھرا کیا بات سارے خالصے نے تو رنگ گلال اڑایا اور تم کالا رنگ لے کر آگئے خوشی کے سمیے میں کیوں وہاں پہ نا اور رنگ جیب کے اور پہاڑی راجوں کے سی آئی ڈی بھائے سی آئی ڈی کرنے کے لئے بھی سکھوں کے روپ میں آئے ہوئے تھے کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں یہ کیا تیاری کر رہے ہیں وہ سی آئی ڈی رہے بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے تو پہاہی ستھرے کو سب کب پتہ تھا بھرم گیانی سب جانتے ہیں کون کس رنگ میں بیٹھا تو پہاہی ستھرا کہتا گرو جی ان سی آئی ڈی والوں کو سنا کر ہے مہاراج جی ایسے ہے آج آپ اور آپ کا خالصہ بہت سنا لگ رہا ہے اور میں نے سوچا کہ یہ جو پہاڑی راجے ہیں ان کی جو نظر ہے یہ بڑی بیڑی ہے یہ نظر بہت چندری نظر لگاتے ہیں گرو جی کہیں آپ کے خالصے کو ان کی پیڑی نظر نہ لگ جائے تو میں نظر پٹو بن کے آیا ہوں تو میں تو نظر پٹو بن کے وہ جو سی ایڈی والے تھے ان کے موہ پہ چپیڑ مار دی یہ خالصہ ہے اس کو کسی کی رہی جانی اور جدہ گرو جنہ حسان دا ٹائم آنا انہیں حساب ہی دینا تو ایسے ان کی ساکھییں آپ سے سنجی کی ہیں